ہلو ایبیون کیسے ہوگا آپ سب جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں میں پتر دن اپنے گارڈن میں نہیں تھی تو فرنس اس بیچ میرے پاپا بھی ایکسپیر ہو گئے تو میں اپنے گارڈن کو سمیں نہیں دے پائی تھی تو میں جب آئی نا تو بہت سائی سبجیاں ریڈی بھی ہو گئی تھی اس میں یہ دیکھئے کریموں کا ساتھ بھی ہے اس کو میں نے فرس ٹائم لگایا تھا سیٹ سے جب میں سیٹ شاپ پہ گئے تھی تو مجھے دکھا سیٹ اور میں لے آئی پہلے میں سوچتی یہ پانی میں ہی ہوگا ایسے سیڈ آنے لگے ہیں جو آپ مٹی میں بھی لگا سکتے ہو مانسون کے سیجن میں اور میں سچ بتاؤں اس کی میں نے سبجی بنائی تھی اتنی کیسٹی تھی کی میں کیا بتاؤں جو مارکٹ میں ساگ ملتا ہے نا تو مطلب ہو سکتا ہے کہ پانی میں اگا ہو اس کو لوگ ہارویس کر کے بیستے ہیں یا گیت میں بھی لگاتے ہوں گے مجھے نہیں بتا ہے جو اپنے گارڈن کی کوئی بھی سبجی ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی ہمیجن ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہنڈریٹ پرسنٹ آرگینک طریقے سے اگھاتے ہیں اپنی سبجیاں کوئی کیمیکل کا یوز نہیں کرتے ہیں تو فرینڈز آپ بھی اگر کریموں کا ساک لگانا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ گھرے پوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں میرا کم سے کم تینین چار انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہارویسٹنگ میں مجھے ملی ہے فرسٹ میں میں اس کو ہارویسٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں فرینڈز اتنی مجھے ہارویسٹنگ ملی ہے اور اس کو میں نے چھوڑ دیا نا اس میں پھر سے نینی برانچز نکل آئیں گے تو میں سیکنڈ ٹائم بھی ہارویسٹ کروں گی تو آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں اس کو مانسون کے سیجن میں اور بیس پچیس دن میں یہ ریڈی بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں کچھ پالک کی پتیاں ریڈی ہو گئی تھی اس پیس دیکھیں کتنی بڑی بڑی اس کی پتیاں بھی ہو گئی ہیں سائز دیکھیں کتنا بڑیاں ہیں میں کچھ اس کو بھی ہارویسٹ کر لے رہی ہوں اس کے میں روٹیا پر آٹھے بنا لوں گی تو آپ لوگ مانسون میں پالک بھی لگا سکتے ہو بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے یہ تو میرا گرمیوں کا ہے پالک جو کہ مانسون میں بھی مجھے اس کی ہارویسٹنگ مل رہی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کے لیپس بہت ہی بڑے سائز کے ہو گئے ہیں تو کچھ میں نے اس کو بھی ہارویسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں پرینٹس اور توری میں نے پہلے ہی ہارویسٹ کر لی تھی اور دیکھیں کچھ بیگن بھی ریڈی ہو گئے تھے یہ بیگن کا جو پلانٹس دیکھ رہے ہیں اپنے آپ سے سیٹ کے دوارہ اگا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے چھت پر بڑے والے چوبے گھومتے ہیں تو یہ دیکھیں پورے بیگن کو کھا گیا ہے اور کبھی گلہری کبھی چوبے کبھی چڑیاں سب مطلب کچھ نہ کچھ تو بھئی نیچر ہے تو رہیں گے یہ دیکھیں کچھ بیگن کی بھی مجھے ہارویسٹ ملی ہے فرنس تو آج بس یہیں مجھے اپنے گارڈن سے ہارویسٹ ملی ہے تو بہت سارے سبجیاں مطلب تیار بھی ریڈی بھی ہو گئی ہیں اور میں دیرے دیرے ہارویسٹ بھی کروں گی دیکھیں آج کی ہارویسٹن کیسے لگی جب بطائیے گا اور دیکھیں مانسون میں گارڈن بہت ہرا بھرا بھی ہو گیا ہے دیکھیں فرنس اب میں آئی ہوں تو اپنے گارڈن پہ پھر سے دھیان دوں گی بہت سارے دیکھیں کیسے سب توری فیل گئی ہے اب دیرے دیرے میں ساب سفائی بھی کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں اپنے گارڈن کو اب بہت دنوں سے مطلب میں نہیں تھی تو ویڈیو بھی نہیں آ پا رہی تھی دیکھیں تو رہی سر سے چھوٹی چھوٹی بہت سارے لگی ہوئی ہے تو کیسے لگی جب بتائیے گا ویڈیو موسیقی